بسم اللہ الرحمن الرحیم احساس ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کے سیکریٹری خزانہ جو ہوتے ہیں وہ خزانہ سیکریٹری خزانہ اپنے لیے ہوتے ہیں ملک کے لیے نہیں ہوتے ہیں خزانہ جمع کرنے میں لگے ہوتے ہیں یہ چیز سامنے آئی نیاب کی ایک کاروائی سے کونسی کاروائی وہ میں آپ کو بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعروف کرواؤں گی پرگیڈیر ٹائد فارو خمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر آنلسٹ ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد ص دونوں سے ان کا موقع جانیں گے لیکن ایک بار پھر چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف نیاب کی کاروائی کی نظرین اور کی تو کہاں کی بلوچستان کے ایک ایسے شخص کے گھر پہ جس کو بڑا ہی طاقتور سمجھا جاتا تھا اور طاقتور کے حوالے میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ سیکریٹری ایک صوبے کا ایک طاقتور شخص سمجھا جاتا ہے اس کے گھر سے اتنی بھاری رقم میں اتنی بھاری رقم نکلی کہ at the end of the day ہاتھوں سے گھنا تو مشکل ہو گیا اس کے لی یہ مشین منگوانی پڑ گئی مشین نے یہ کئی کروڑوں روپے جو ہیں یہ گینے آیا فاروق صاحب مجھے یہ بات بتائیے گا پہلے تو یہ نیاب نے کاروائی کی اتنے سارا خزانہ یہ سیکریٹری خزانہ صاحب کر کیا رہے تھے یہ بلوچستان کے سیکریٹری خزانہ تھے یا اپنے سیکریٹری خزانہ تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خلا یہ بھی دن ہم نے دیکھنا تھا لیکن لوگ حیران نہیں ہیں لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ tip of the iceberg ہے بلوچستان کیو انڈر ڈیولپ ہمیشہ رہ ہے اور خاص کر پچھلے سات آٹھ سال میں جبکہ یہ ڈیموکراتک گورنٹس واپس آئی ہیں جس طریقے سے بلوچستان میں دیکھیں کوئی پیسے کی کمی کوئی نہیں ہے اپنا ایٹین ایمنٹمنٹ کے بعد اور این ایسی وارڈ کے بعد پیسہ تو پانی کی طرح بہرہا وہاں پہ صبحوں میں بلوچستان اس کیس میں دیکھ لیں آپ نے کہا چند کروڑ چند کئی کروڑ نہیں جی کئی کروڑ 63 کروڑ چار کروڑ کا سونہ مشینی آرہے ہیں وہ کہتے ہیں مشینیں گرم ہوگی بارہ گھنٹے تو استعمال کر رہے ہیں وہ نیب والے بھی پریشان ہوگئے اتنا پیسہ ہم نے کبھی اپنی زندگی میں پاکستانی عوام نے میرا خالق کبھی میڈیا پہ اس طرح کے بڑے بڑے بیگ نہیں دیکھے یعنی کہ ایک اٹھانہ بیس بیگ تھے جس میں پیسہ لوڈ کیا گیا اور فورن کرلسی بانڈز اور یہ تمام چیزیں اب یہ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جو وہاں کا فنانس سیکٹری ہے جو کہ وہاں کے تمام فنانسل جو اپنا اس کا پالسی ہے فنانسل کی امپلیمنٹیشن اس کا کسٹوڈین ہے وہ یہ سارا کام جو ہے کر رہا ہے کونہ نے کسٹڈی میں لی ہوں گے نا سکیورٹی کے لیے رکھے ہوں گے میں سمت ہوں بڑے بیوکوف بیوروکرات ہیں کہ جناب اتنا پیسہ آپ اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں بھئی ہم آپ کو لانچ اویلیبل کر دیتے ہیں لانچ بہو پیسہ دوبائی لے جاؤ آفشور کمپنی میں لگا لے ہیں اس میں ٹیکس میں دیکھتا ہے آفشور کمپنی میں لگا لے ہیں ہم آپ کو وہ تمام پرائیوٹ جہاز اویلیبل کر دیتے ہیں ہم آپ کو ایان علی کا کیزیر جو ہے نیٹ ورک وہ ارینج کر دیتے ہیں یہ پیسہ اپنے گھر میں کیوں رکھا ہوتا تنویر صاحب وہ اہم ہی پکڑے گئے اچھا ویسے ایک گھر سے نکلے ہیں ابھی ابھی باقی بینک اکاؤنٹس یہ تمام چیزیں بھی تو چیک کرنی چاہیے ان کی بات یہ ہے کہ بہت ساری کارڈ قبضے میں لیا گیا بہت سے ملازمین کو شاملے تفتیش کیا گیا اور اگلے 48 گھنٹوں میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مزید انکشافات ہوں گے مزید برامدگیاں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں لیکن میرا سوال کچھ اور ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کچھ سیکٹری صاحب کر رہے تھے کیا یہ سناولہ زہری صاحب کے علم کے بغیر ہو رہا تھا کیا مالک صاحب کو نہیں پتا تھا یہ وہ سیکٹری فنانس ہے جو پیپنز پارٹی کے دور میں بھی سودے پہ رہا جو مالک صاحب کے دور میں بھی سودے پہ رہا جو اب بھی سودے پہ رہا کیا ایسی مجبوری تھی کہ ایسا سیکٹری جو ہے اس کے جو کارنامے ہیں اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکا کیا نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو اپنی گورنمنٹ کی گورننس کا اندازہ نہیں کہ صبح میں کیا ہو رہا ہے دیکھیں یہ وہ پیسہ تھا جو بلوچستان کے سکولوں پہ لگنا تھا بلوچستان کے ہسپتالوں پہ مریضوں کو دوائیاں ملنی تھی سڑکیاں بننی تھی ترقی کا عمل شروع ہونا تھا بلوچستان وہ صبح ہے جہاں پہ ہمارے بھائی بلوچ بھائی گلہ کرتے ہیں کہ وہ ترقی کے عمل میں پیچھے رہ گئے ہیں اور ترقی کے عمل میں پیچھے رہنے کا ان کے احساس محرومی میں ہونے کا سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ ان کی اپنی قیادت ہے ان کے اپنے سیاسی لیڈر ہیں ان کے اپنے جو قبائلی سردار ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ فاروق صاحب نے بلکل ٹھیک آگئے این ایف سی کے بعد اتنے پیسے آگئے کہ بلوچستان تو وہ صبح ہے جہاں سرپلس بجٹ بنتا ہے اچھے یہ بھی رہسانی ہے ویسے وزیرعالہ بھی ایک رہسانی تھے آپ کو یاد ہوگا آپ کو یہ بھی یاد ہوگا گاڑیاں بھی ان کے گھر پر کھڑی ہوا کرتے ہیں اب میں اسی طرف آ رہا تھا یہ رہسانی نام کے اندر کوئی پرابلم مجھے نظر آ رہا ہے آپ کو پتہ دو سبتمبر ناظرین کو ہم ریفرش کر دیوں کی میموری دو سبتمبر دو ہزار پندرہ کو یہ چند مہینے پہلے جو سابق چیبر سے رہسانی صاحب ہے ان کے جو پرابلم سیکٹری یا پرسنل ایسسٹنٹ کے گھر پہ ریڈ ہوا اور کیا نکلا آٹھ ٹرنک نکلے بخصنی ٹرنک نکلے سونا اور کرنسی ورٹ بلین دو روپیر اس کیس کا کیا بنا بھی دو نوٹ نو رہسانی صاحب خود خود جو ہے ان کے خلاف دو تین بڑے میگا سکیم پہ نیپ ان کے خلاف کاروائی کر رہا ہے ان کی انویسٹیکیشن سٹیج بھی معاملہ چلے گئے لیکن افسوس سے مجھے کہنا پڑا کہ رہیسانی صاحب کو ریسٹ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے ہم تک بات یہ پہنچتی کہ غالباً جناب رہیسانی قبیلہ جو ہے وہ بلو پاکستان میں یہ دشتر دندوں کے خلاف ان کا ایک بڑا رول ہے اور وہ بڑے پرو پاکستان لوگ ہیں تو اس کا مطبع یہ ہے کہ قوم کا پیسہ ان کو کھانے جا بڑے ہیں میں سمجھتا ہوں یہاں پہ ایک پولٹیکل کامپورٹ ہے رہیسانی صاحب کو بائی ناؤ شوڑہ بین ایرسٹین اور اس کے علاوہ صرف یہ نہیں ہے جناب یہ جو فنینس سیکٹری صاحب انجیزا تغییر صاحب نے کہا رہیسانی صاحب کے دور سے یہ فنینس سیکٹری ہیں اور زہری صاحب کو بلیم کرنا یہ غلط بات ہے کیونکہ وہ اپنے دو دھائی مینے پہلے تو چیف میسٹر بنے ہیں ہاں مالک صاحب کے دور میں یہ کافی کام ہوئے ہیں لیکن خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ نیب جو ہے انہوں نے آورنائٹ کام نہیں کیا نیب بلوچستان تو پچھلے کئی سالوں سے ان کو نظر دیکھ رہی تھی کہ لوکل گورنمنٹ کے فنڈ پروینشل ڈیولپنٹ فنڈ میں جو خود بود ہو رہی ہیں تو جب ان کے پاس پورا ایویڈنس آ گیا انفرمیشن آ گئی چلے دیر ہے درستہ لیکن دو وزراء آزم کے بھی نام ہیں میں اس کی طرف آتی ہوں فارم صاحب ہمیں تو پریشانی کی بات یہ ہے کہ جونسی سیاسی جماعت لے لیں پیپرز پارٹی تو خیر اس میں ایک انتیاز رکھتی ہے اس کی تو سپیشلائزیشن لگتی ہے جو کچھ پرویز اشرف صاحب نے کیا ہمارے سامنے ہے جو یوسف رضا گلانی صاحب نے کیا ہمارے سامنے ہے اگرہ سکینڈل سے لے کے ان کی اہریہ نے ترکی کا جو ہار کا معاملہ سامنے آیا دیکھیں بات یہ ہے عمران خان کے آس پاس بھی ایسے لوگ ہیں جن کے انٹیگریٹی پر سوال اٹھتے ہیں نواز شریف کی حکومت کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر نیب جو ہے کاروائی کر رہی ہے میرا سوال یہ ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں اپنے طور پر ان کے اندر ان بیلڈ سسٹم کیوں نہیں ہے کہ اپنے کرپٹ ناصر کے خلاف یہ کاروائی کیوں نہیں کرتی یہ ان کو کیوں ٹکڑ دیتی ہیں یہ کیوں وزیر بناتی ہیں کیوں آنکھیں بند کرتی ہیں میرا خیال یہ ہے کہ فواد حسن فواد صاحب یا یہ جو مارے اماندار بیوروکریٹس ہیں آہد چیما یہ تمام لوگ ان کو ایک کورس چلانا چاہیے ورکشاپ چلانا چاہیے بیوروکریٹس کے لیے کہ بھائی یہ جو لوٹا وہ پیسہ اس طرح گھروں میں نہیں رکھتے ہیں اس کا ڈسپوزر اس کے ہنڈلنگ کے بھی کوئی طریقے ہوتے ہیں اور وہ میرا خیالہ ان کو بیوروکریٹس کو ٹرین کرنا چاہیے اور یہ مسائل کی جڑی بیوروکریٹس ہے بیوروکریٹس جو بندہ کرپشن کے ذریعے قانون توڑ سکتا ہے وہ دہشت گردوں کے ہاتھوں میں ہر دور میں سوال حکومت ہو ملٹری حکومت ہو بیوروکریٹس کی اپنی چاندی بیوروکریٹس ہوں سیاست دانوں ہر جگہ ہی کرپشن نظر آتی ہے ہم کیا کریں پاکستان کی عوام تو جہاں آنگ کھولتی ہے اس جگہ کرپشن ہی ہوتی ہے سب سے پہلی چیز کرپشن نظر آتی ہے بعد میں باقی میں حکمہ نظر آتا ہے لیکن ناظرین عجیب بات یہ ہے کہ کرپشن کرپشن کا رونا رو رہی تھی ابھی اپوزیشن کچھ عرصے پہلے ٹیو آرز کے بارے میں بھی بات کی جارہی تھی پینما لیگز کے حوالے سے وزیر آزم کی تقریر کے اندر تندی و تیزی بڑھتی چلی جارہی ہے اور اپوزیشن کے موقف میں نرمی آتی چلی جارہی ہے یہ ایک عجیب سا تضاد ہم دیکھ رہے ہیں وزیر آزم نے جو تقریر کی خرشید شاہ صاحب کے علاقے میں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے علاقے میں پل بنانے کی باتیں کر رہے ہیں اور آپ ہم سے استیفہ لینے کی باتیں کر رہے ہیں بڑے ہی آرے ہاتھوں لیا تنمیر صاحب کیا وجہ ہے کہ ایک دم سے وزیر آزم کے کانفیڈنس میں بڑی بوسٹ آگی دیکھیں میں تو وزیر آزم کے سٹیٹمنٹ سے پارشلی اگری کرتا ہوں انہوں نے پورا سچ نہیں بولا انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ دہشت گردی اور دھرنوں میں کیا فرق ہے یہ سوال اٹھایا اور ساتھ یہ کہا ہے کہ یہ جو دھرنے ہیں یہ دونوں اور دہشت گردی دونوں ترقی کا راستہ رکھتے ہیں دونوں سے امن ومان خراب ہوتا ہے دونوں سے خوشحالی کا راستہ رکھتا ہے دونوں سے سرمایہ کاری تاخیر کا اشکار ہوتی ہے جیسے کہ اقتصادی رہداری کا منصوبہ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں وزیراعظم نوازشیف صاحب سے کہ یہ جو آپ نے دو گھنڈے کا جلسہ کیا اور اس کے اوپر دو کروڑ روپیہ لگا دیا یہ کسی دھرنے والے نے کہا تھا کہ آپ دو کروڑ روپیہ دو گھنڈے کے لیے اس قوم کا لگا دیں یہ جو آپ نے دس جنریٹر کل کے جلسے میں استعمال کیے پچاس لاکھ روپیہ صرف گرنمی سے بچنے کے لیے آپ نے لگا دیا آپ نے یہ پیجتر لاکھ پنڈال پہ پنتالیس گاڑیاں آپ کے لشکر میں تھی پانچ ہزار پولیس والے ایک وزیراعظم نوازشیف کی حفاظت کے لیے یہ معمور تھے یہ ترقی کا راستہ ہے اس طرح کے جو شاہی اخراجات روکتے ہیں یہ وزیراعظم کو سمینا چاہیے کہ لندی پر جو ہے دھرنے کی ویعت سے اس کے قوس نہیں بڑی تھی یہی دو کروڑ روپے جوڈیشنل کمیشن کو دے دیتے وہ تحقیقات کے اندر مدد کر دیتے فوراں سے وزیراعظم کا نام صاف ہو جاتا ہے یہ کیوں نہیں کیا فاروق صاحب جوڈیشنل کمیشنل ملی تو بات آپ اب نہ کریں کیونکہ وہ تو پرائمیشنل پاکستان نہیں کرنا چاہتے وہ تو چاہتے ہیں معاملہ ڈیلے ہو حقائق سامنے نہ آئیں اس معاملے کو بلکل طول دیا جائے اور اس کو لٹکا کر اور اس کے اندر مدد کر رہی لیکن تنویر صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کر دی یہ کہتے ہیں پرائمیشنل صاحب کے لشکر اس کا مطلب یہ کہ یہ سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم صاحب ایک لشکر کے کمانڈر ہیں پرائمیشنل اور پاکستان نہیں ہیں ایک تو یہ بات دیکھیں سبوری لیڈر ہیں آپ اس طرح نہ کریں لشکر سے مراد آپ ہے آپ کوئی اور اس کا مطلب نکالنا چاہتے ہیں مسئلہ کیا ہے عمران خان جو ہے نا وہ وہ ایک پریکٹس کرنا چاہتے ہیں جو ایڈیالز ہیں اصول ہیں پرنسپل ویسٹرن ڈیموکریسی کے کہ جناب پیس فول ڈیمونسٹریشن پیس فول پروٹیوز ایک جنرل اپوزیشن کے طور پر گورنمنٹ پر پرشیر ڈالا جائے ان کو چیک میں رکھا جائے نواز شریف صاحب جو ہے نا انفورچنیٹلی وہ میں مجھے کہتے ہیں یہ اچھا نہیں لگ رہا وہ بیسکلی ابھی بھی گوالمنٹی کے منسٹریٹ میں ہیں ٹھیک ہے نجیب بے شک وہ گورنمنٹ کالج لاہور کے پڑے میں عمران خان کیمریج اوکسورٹ کے پڑے میں یہ بھی ایک بڑا تعداد ہے دونوں کی پروسالیٹیز میں لیکن پھر عمران خان صاحب اپنی پارٹی کے اندر تو وہ کام نہیں کر سکتے جس کی بارے میں بات کرتے ہیں ویسٹن ڈیموکریسی وہ ساری چیزیں وہ دونوں چیزیں ہیں اگر وہ بات کریں تو اگر وہ پارٹی میں الیکشن کراتے ہیں پارٹی میں گروپنگ ہو جاتی ہے تو وہاں پہ ہم امریکن ابھی جو دیکھ رہے ہیں ریپبلکن وہاں پہ بھی پارٹی کے جو لیڈرز ہیں آپ کو یاد ہوگا شاہماز شریف صاحب نے کیا کہا تھا کرزہ اور قبضہ ماتیا دائم بائیں طرف کر دیکھیں نواز شریف نے جو سوال اٹھایا فاروق عمید صاحب کو اس کا جواب دیتا ہی میں جواب دیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ نائنٹین نائن میں اگر ان کی حکومت کا تختہ نہ الٹائے جاتا تو یہ سارے ترکیاتی کام مکمل ہو چکے ہوتے ہیں لوگ گوادر کراچی سے پشاور کے لیے بائی روڈ سفر کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں کہا کیا تین سال پہلے کا پاکستان جو تھا آج کا پاکستان بہتر نہیں آج کا بلوچستان بہتر نہیں آج کا کراچی بہتر نہیں دو سال کے اندر وہ ترکیاتی کام ختم ہو جائیں گے جو ابھی شروع کی ہیں نہیں مجھے تو دیکھیں تین سالوں کیا پورے ہوگئے ہم چوبیس مہینے رہ گئے میرا نہیں خیال ہے کہ اس لیے وہ بھی سٹیٹ آپ پینک میں ہیں کہ یہ جلدی الڈی پروڈکس مکمل ہو تاکہ آپ نے دو ازار ٹارک الیکشن میں ان کا سوال کے جوا نائنٹین نائن میں نواشید صاحب نے اپنے پیر پر خود کو لہاری ماری بھئی آپ کا آرمی چیف کو ایس ایچو نہیں ہے جو ان دی ایئر ہے ایس ایچو کے طرح آپ اس کو جو ہے آپ چینج کریں سارجی آئین نے اختیار دیا ہے آئین میں لکھا ہے پاکستان کا وزیر اعظم یہ فیصلہ کر سکتا ہے لیکن فیصلہ بھی کوئی طریقے ہوتے ایک اصول ہوتے ہیں پھر آمی چیف ہم نے نانوے میں چلے گئے ہم دوزار سوال میں آگیا آجے آگیا آجے دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پیس فل پروٹیس دہشنگردی ہے کیونکہ اس سے پیس اور ڈیویلپنٹ ایفیکٹ ہوگی بھئی آپ ڈیموکراتک پیس فل مومنٹ ہوگی اتصاب کے خلاف کے سپورٹ میں کرپشن کے خلاف کنامہ علیق سے یہ تمام معاملہ اس سے جمہوریت سٹنٹن ہوگی اتصاب کا عمل چلے گا اتصاب کا عمل چلے گا آپ کے ڈیویلپنٹ کا معاملہ ٹھیک ہوگا فورن انیسمنٹ آئے گی جاب آپ پرچیٹ ہوگی ایکانومی ٹرنراؤنڈ ہوگی پیس ہائے گا جاب ملے گی لوگوں کو پاونٹی لیلپن داؤن ہوگی نو سال تک آپ نواز شریف کا اتصاب کرتے رہے ہیں آپ نے مشرف دور میں کون سا شعبہ چھوڑا جس میں آپ نے کنگالہ نہیں ہے آرڈر نہیں کیا آپ نے اس کی اب آپ دیکھیں اب جب ذرا ان کو آپ پنڈ ڈاؤن کرتے ہیں اتصاب پر اور اپنے کہ جیرہ اپنے تمام بھائی جو مرضی کہتے رہے ہیں اپنے ٹیکس ویٹرن بنایں وہ کہتے ہیں جمہوریت خطر میں یہ بات تو اپوزیشن بھی کہتی ہے ہر بار ان کے اوپر جب سوال اٹھایا جاتے تو وہ کہتے ہیں جمہوریت خطر میں آ گئی ہے اس سے پہلے جمہوریت بڑی سیفلی سیف ہے اس میں پڑی ہوتی ہے پاکستان میں عام طور پر جب بھی جمہوری حکومت کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا ہوتا ہے تو احتساب کا نعرہ بڑی کشش رکھتا ہے لوگوں کو ایک میڈیا کمپین چلائی جاتی ہے سارے سیاستدان یہ مجرم ہیں یہ کرپٹ ہیں یہ ایفیشن نہیں ہیں یہ ساتر سال سے ہم یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ نواز شریف کی جو حکومت ہے اس میں جو خامیہ ہیں ہم تو اس کے خلاف ہیں اس کو درست کرنا چاہیے لیکن اسی لیگل فریمورک کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اصلاح کرنی ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی غلط کرے تو آپ پورا سسٹم لپیش کریں دیموکریٹک مائنسیٹ لے کے آئیں نواز شریف صاحب دیموکریٹک مائنسیٹ کی بات کر رہے ہیں دیموکریٹک مائنسیٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ لندن میں بھی دیموکریٹک مائنسیٹ جو ہے جیت گیا ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے تبدیلی دیکھی ہے جو مسلمانوں کے بارے میں خوف پھیلایا جاتا ہے ایون جو زیک گولڈسمت نے اپنی الیکشن کیمپین میں مسلمانوں کے خلاف خوف پھیلانے کی کوشش کی اس کو رد کر دیا لندن کے رہنے والوں نے اور صادق خان اُبھر کر سامنے آئے پہلے مسلمان میئر اور یہ تاریخ رقم ہوئی ہے ناظرین یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جب اس طرح سے دیکھتے ہیں ہم تنویر صاحب کہ ایک مسلمان سامنے آتا ہے اور مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں لندن کے تمام وہ مسائل حل کروں گا جو کہ وہاں موجود ہیں جس طرح پروپٹی کے مسئلے اور وہ تمام چیزیں تو پھر ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کا امیج تبدیل کرنے کے لیے ہم جو ممالک ہیں وہ بھی آگے بڑھیں جس طرح سے صادق خان نے تبدیل کر دیا سارا مائنسٹ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ صادق خان کے بارے میں میرے ذن میں تو بہت سے سوالات آتا ہے پہلا سوال یہ آیا ہے کہ یہ پاکستانی جو جا کے لندن کے میر منتخب ہو سکتے ہیں یہ پاکستان کے اندر پاکستان کا نظام انہیں کیوں کامیاب نہیں ہونے دیتا کہ یہاں یہ اچھی کارکدگیاں مظاہرہ ایک پاکستانی نہیں کر پاتا دوسرا آپ لندن کے نظام کی خوبصورتی دیکھئے کہ وہاں پہ ایک اقلیتی مذہب سے تعلق رکھنے والا بندہ جس کو ساری دنیا دہشتگرد جس کے مذہب کو کہنے ہی کوشش کرتی ہے جھوٹا پراپوگنڈا کیا جاتا ہے وہ بھی وہاں کا میر منتخب ہو سکتا ہے کیا لاہور میں کسی کرسین کو میر منتخب ہونے کا امکان ہو سکتا ہے کسی غیر مسلم کا تیسری بات یہ دیکھئے کہ گولڈ سمیت جو یہ جو زیک گولڈ سمیت ہے اس نے کیا کیا اس نے مبارک بات دی اس نے کہا میں اس کے ساتھ مل کے کام کروں گا ہم لندن کو انصاف کرنے والا ایک شہر بنائیں گے اور اپنی پوری توانائیاں اس کے لیے کریں گے کیا پاکستان کی اپوزیشن حکومت کے معاملے میں اس طرح کا سوچ سکتی ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے پاکستان کی خوشحالی کے لیے ہم سیاسی پوائنٹ سکورنگ اسے کر لیں سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی بات کر لیتے ہیں ہمارے ہاں تو بڑی سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے وہ امران خان صاحب بھی تو زیک گولڈ سمیت کے حمایت کر رہے تھے کہہ رہے تھے بڑے ان کے ڈگنٹی ہے انٹیگریٹی ہے بڑے اصول ہیں تو اصول تو سارے میں تو اتنے والا نظر آئے زیک گولڈ سمیت آپ کی بات صحیح ہے امران خان کے لیے cause of concern ہے کہ وہ اپنے brother law کے لیے جا کے زیک گولڈ میٹس کے لیے انہوں نے کیمپیننگ بھی کی ان کی بیٹوں نے بھی کیمپیننگ کی ذریبات ان کی بیٹے تو دلی رہتے ہیں لیکن بہرحال یہ جمہوریت ہے ٹھیک ہے وہ نہیں کیسے دیکھیں صادق خان ایک طرف ایک جو اس کا والد تھا بس ٹرائیور تھا پچھے سال یہاں سے پچاس سال پہلے مائگریٹ کر کے گیا تھا وہ جو فرد جنریشن تھی اور زیک گولڈ میٹ گولڈ سمیٹ جو ہے کیا ایک ویلڈی ایک بڑا امیر برطانوی شہری اور اس فیملی کے تعلق رکھنے والا تو ایک یہ بھی چیز آپ نے سامنے دیکھ لیکن جو چیز مجھے نظر آ رہی اور بڑا چینج آ رہا ہے کہ دیکھیں جو یہاں سے پاکستان سے پچاس سال پہلے میر پور سے اعداد کشمیر سے ہمارے پنجاب کے انٹیریر سے جو لوگ گئے تھے فرد جنریشن انہوں نے جا کے وہاں پہ منت کی انہوں نے حق حلال اپنی رولی کمائی سنے میں آپ سے جو بات پوچھا جاروں ایک سیکھ میں مکمل میں پوائنٹ میں کہوں ان کی جو سیکنڈ جنریشن ہے انہوں نے آپ دیکھیں کیسے منت کر کے ان کو ایڈوکیٹ کر کے وہاں گا نام سنیں بیرنر سعید ورسی لارڈ نزیز صاحب یہ سارے نام چھوڑ دیجئے صرف ایک سوال کا جواب دیجئے کہ پاکستان میں بس ڈرائیور کا بچہ کس دن میر بن سکے گا لاہور شاہد اچھا چلیے وہ سواز ہے کب ہاں پر رولار پہ لگتے یہاں پہ کم از کم ایک چینج ہے کہ ایک پاکستان بس ڈرائیور کا بچہ نہیں ایک بس ڈرائیور وہ جمشید دستی سا مظفر کر کے کم از کم وہ ایم اے بن گئے ایک تو یہ آپ دیکھیں چلے اچھا مجھے بھی بتا دیں پاکستان کے لیے کیا چینج ہوگا لاس پوائن مجھے چاہیے پاکستان کے لیے دیکھیں چینج یہی ہے you should learn کہ اگر وہاں پہ یہ لوگ مندت کر کے کر سکتے ہیں اور جمہوری طریقے سے اوپر آ سکتے ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں لیکن لاس میرا پوائنٹ سن لیں اگر امریکہ میں ایک بلیک جو ہے اس کو امریکن ایس پریزنٹ الیکٹ کر سکتے ہیں تو آج انہوں نے ایک مسلمان کو لنڈن کا میئر الیکٹ کیا اور میں کیا دیکھ رہا ہوں آج سے پچیس سال بعد تیس سال بعد ہو سکتا ہے ایک مسلمان برطانیہ کے پرانشپ بھی بنے سیئی چیئی ہے سنویر صاحب پاکستان کے لیے کیا لنڈن کے الیکشنز میں خوف جو ہارا ہے امید جیتی ہے کردار کشی کی جو مہم تھی اس مہم کو شکست ہوئی ہے پاکستان میں بھی لوگوں کو نانڈ رہیں یہاں خوف کردار کشی کی مہم ہاری ناظرین آگے چلتے ہیں اور آگے بات کرتے ہیں کردار کشی کی بات کر رہے ہیں تو بڑی کردار کشی کی جاتی ہے سیول ملیٹری ریلیشنشپ کے حوالے سے کہا جاتا ہے ایک پیج پہ نہیں ہے ابھی یہ چیز سامنے آگئی کہ وزیر آزم نواز شریف صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ تیہ بردگان کی طرز کے اوپر نہ چلے اور چلے تو سیول اور ملیٹری لیڈرشپ کو ایک ساتھ لے کر چلے اس طریقے سے چلے کہ پاکستان کے اندر دونوں ایک پیج پر رہوں جس پیج کی بات کی جاتی ہے اسی پیج پر رہے ہیں اور یہ کس نے کہا یہ بڑے قریبی لوگوں نے کہا یہ ان لوگوں نے کہا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کے تعلقات ہیں چودری نصار صاحب کے بارے میں کہا شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا فاروق صاحب یہ کیا ہو رہے ہیں نواز شریف صاحب کو تو کہا گیا کیا آپ ملیٹری سے اچھے تعلقات رکھیں لیکن وہ تو تیہ بردگان کے سٹائل کے بڑے راگل آپ ترہے ہیں لیکن آپ ایک شخصیت کو بھول گئے ہیں راجہ رفض الحق صاحب راہل پنی کے جن کو ریول حق صاحب کہتے تھے میرے اوپننگ بیٹسمن ہیں مجھے آج بھی یاد ہے دیکھیں یہ جو تیم ٹاپ سینر لوگ ہیں انہوں نے جا کے ان کو کہا کہ جناب آپ ترکیش موڈل فالو کریں گے تو آپ کے فوج کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے کیونکہ وہاں پہ انہوں نے ایکنومک ٹرن اراؤنڈ کیا وہاں پہ اور حالات تھے ملیٹری کو پریشر میں لانے کے لیے لیکن نواز شریف صاحب میں نہ مانوں وہ ابھی بھی ان کے ذہن میں یہ ان کی پرسنالیٹی کا ایک ایشیو ہے کہ جو ان کی ذہن میں بات بیٹھ جائے اس کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے اب وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ جناب انڈیا کے اوپر آپ ان سے کنفرنٹیشن نہ کریں فوج کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں فوج اگر نہیں چاہتی کہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی بھارت کے لوگ آئیں یہاں پہ وہ پتھانکوٹ والے معاقی میں آپ کیوں اس پہ زور ڈالیں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ سی پیک کے اوپر آثورٹی بنائیں تاکہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے فانانشل منجمنٹ ہو فانانشل معاملات ہو آپریشن کوڈنیشن ہو تو آپ کیوں نہیں آثورٹی بناتے آپ کیوں یہ چھلیس ارب ڈالر جو ہے آپ نے بلکل اپنا لوس طریقے سے پھینکا ہوا ہے جو مرضی چاہے لوٹتا رہے اس چینہ والے پیسے کو اور تیسری چیز وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب جو حاکس ہیں ان کی ایڈوائس میں نہ جائیں یہ سینر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو حاکس ایڈوائس دے رہے ہیں کہ جون میں آپ نئی آرمی چیپ کا سرسلہ کریں اور جناب آؤ آٹھ دس کور کمانڈر جو آپ کے جو لسٹ ہوگی ان میں سے نیچے سے لے کے آئے تاکہ فوج میں ڈیوین کریئٹ ہو اور جناب جو اور اوپر والوں کو ریٹائر کرنا پڑتا ہے یہاں اوپر والے گھر چلے جائے تو لوگ کہہ رہے ہیں اے خدا رہا ہے اس قسم کے غلط کام نہ کرے آپ ڈیوین کریئٹ کریں آپ فوج کو خامکا اور پھر اتصاب کے عمل کو آپ نے رکا ہوا ہے سیئے اتصاب کی عمل کی تو بات کرتے ہیں لیکن سیول ملٹری تعلقات کے بارے میں بڑے اچھے تعلقات جا رہے تھے تنویر صاحب بگنئے کے اندر شروع میں ہمیشہ ہمیں رائیل شریف صاحب کی نواز شریف صاحب کی تصاویر ایک کٹھی نظر آتی تھی آپ کیا ہو گیا دیکھیں بات یہ ہے جس طرح سے انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں بہت سے باتیں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی لڑائی نہیں ہے یہ جو 46 بلین ڈالر آ رہے ہیں اسی کی لڑائی ہے اسی کے اوپر معاملہ تیپ آ جائیں تو اس ملک میں سکون ہو سکتا ہے لیکن یہ سنیسنا ہی باتیں ہیں ان کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جب تک سیول ملٹری ریلیشن ٹھیک نہیں ہوں گے اس ملک میں نہ ڈیموکریسی سٹینٹھن ہو سکے گی نہ یہاں پہ ڈیویلمنٹ ہو سکے گی نہ دوسری عام آدمی کے مسائل جو ہیں حل ہو سکیں گے دونوں طرف سے زیادتیاں ہو رہی ہیں دونوں طرف سے قانون توڑا جا رہا ہے سیولین حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنے جو آئین میں دیئے گئے اختیارات ہیں بعض کاتھ اس سے تجاوز ہمیں دکھائی دیتا ہے اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہے کہ فورن پالیسی بھی اس نے ٹھیک کرنی ہے کرپشن بھی اس نے ٹھیک کرنی ہے سیاست بھی اس نے ٹھیک کرنی ہے نظام بھی اس نے چلانا ہے اگر سارے کام اس نے کرنے ہے تو پھر پارلیمنٹ کو لپیٹ دیجئے اور آپ چائنہ کا موڈل جو ہے عامریت والا اس کو لے آئیے دنیا نے ہزاروں برس کی تحقیق کے بعد یہ سیکھا ہے کہ جمہوریت یہ ایک نظام ہے جس کے اندر ترقی بھی ہو سکتی ہے اور انسانوں کو آزادی اور ان کو رسپیکٹ بھی مل سکتی ہے اگر آپ اس کے اندر مسلسل چھیڑھانی کرتے رہیں گے جمہوری حکومت کو تنگ کریں گے پسیاسی پارٹیاں توڑیں گے بنائیں گے میڈیا کے اندر انٹرونشن کریں گے مختلف لیکس کو مختلف طریقے سے دباؤ برائیں گے اتنے مچھے معصومی سیاست دان بھی نہیں ہے کہ جوڑ توڑ چلتی رہے اگر آپ ملٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ بہتنی شرنی کرے گی گورنٹ کو صحیح ڈوائز دیتی رہے گی کہ آپ یہ غلط کام نہ کریں تو پھر ہر گھر میں ہر بیروپریکٹ کے گھر میں ہر سیاست دان کے گھر میں وہی نکلے گا جو کہ کل کوئٹہ کیا در ہوئے جس طریقے سے ملک کو کھایا جا رہا ہے ملک کے وسائل لوٹے جا رہے ہیں چینی کا سوال یہ ہے ملک کس نے چلانا ہے آئین نے اگر اکتیار اسٹیبلشمنٹ کو دیا ہے تو اسٹیبلشمنٹ ملک چلالی اگر ایکٹڑ پرائم نیسر تو اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے لیکن کیا آئین لوٹ مار کی جادتی ہے کیا آئین کہتا ہے کہ اتصاب نہیں ہونا چاہیے کیا آئین کہتا ہے کہ جمہوریت جو ہے سیئے لوٹ مار کے اندر سارے شامل ہیں لوٹ مار کے اندر اور کون شامل ہے اس کی بھی بات کر لیں گے ذرا بریک کے بعد بتاتے ہیں آپ کو دو ارب ایک آنوے کروڑ روپے کا فنڈز جاری ہوئے اور یہ فنڈز کہاں جاری ہوئے کیوں جاری ہوئے کہاں اس سمال ہوں گے ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے بریک کے بعد ہوتا ہوں گے بریک پہ جانے سے پہلے میں نے دو ارب ایک آنوے کروڑ روپے کی بات کیا اگر واقعی میں سنسیرلی کسی جگہ پر لگیں ملک میں لگیں کسی صوبے میں لگیں تو ڈیفنیٹلی بہت ساری چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں لیکن کیا سنسیرلی لگیں گے یا نہیں لگیں گے سوال تو یہ پیدا ہوتے ہیں فنڈز ریلیز کیے گئے ہیں ناظرین لیکن ان فنڈز کو ریلیز کرنے کے لیے رولز ریلیکس کیے گئے ہیں کیونکہ نا پسندیدگی اور پسندیدگی بھی تو ایک مسئلہ ہوتا ہے نا بہت سارے ایسے ایم پی ایز ایم ایز ہوتے ہیں جن کو فنڈز دینے ہوتے ہیں جو پسندیدہ ہوتے ہیں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کو نہیں دینے ہوتے ہیں ایک سو چوبیس میں سے بہت سارے جو ایم ایز ہیں ان کی پسندیدگی نا پسندیدگی پر ڈیفنڈ کرتے ہوئے تنویر صاحب دے دیئے یہ کیا محاجر ہے جو اچھا لگتا ہے اسے زیادہ دیں تو جو کام اچھا لگتا ہے شباہ شریف صاحب نے ایک خصوصی ڈائریکٹیو جاری کیا ہے اور میں اس لیے ایک خصوصی ڈائریکٹیو کسی عام بندے کے لیے تو جاری نہیں ہوتا ایاز صادق صاحب کے لیے امین حسنال صاحب کے لیے تلال چودری صاحب کے لیے سکندر بوسن کے لیے رانہ تنویر کے لیے آئیشہ غوث کے لیے زہیم قادری کے لیے یہ وہ لوگ ہیں جو گورنمنٹ کو ڈیفنڈ کر رہے ہیں جو گورنمنٹ کے چہتے ہیں جو گسملی نون کی لینڈرشپ کے قریب سمجھے جاتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات بہت بری سمجھی جاتی ہے کہ آپ سپلیمنٹری گرانٹ جو بغیر اپروول کے ان کو استعمال کریں یا آپ رولز ریلیکس کر کے پھر آپ فنڈز کا اجراء کریں یا آپ صرف مسلم لیگ نون کے لوگوں کے لیے کریں مسلم لیگ نون میں بھی ساری مسلم لیگ نون نہیں ہے جو اس کے جو چہتے ایم این اے ایم پی اے جو سپیکر صاحب ہیں ان کے لیے کیا قصور ہے پاکستان پیوز پارٹی کا یا اپوزیشن کے لوگوں کا کیا ان کو ووٹ نہیں ملے ان کو ڈیویلمنٹ فانڈ نہیں مل رہے کیا کہیں یہ آنے والے الیکشن کے لیے کمپین تو نہیں کہ ان کے حلقوں میں سڑکیں بنا دی جائیں تاکہ ان کو گوڈویل مل جائے اور مخالفین جو ہیں ایک سوال تو یہ بڑا اہم پیدا ہوتا ہے لیکن فاروق صاحب ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے پاناما لیگس میں جو ٹی وی پہ آکر دیفنڈ کر دے اسے دے دیں ایسا بھی تو نہیں نہیں تو بات تو صحیح ہے کہ جو آپ کے لیے اتنا آکے دبردست تقریریں کریں گے میڈیا کو پر آکے آپ کی پاناما لیگس میں آپ کو ڈیفنڈ کریں گے ٹھیک ہے نا جی تو ان کو تو پھر آپ نے لک آفٹر تو کرنا ہے یہ تو بلو آئیڈ ہے لیکن وہ جو پی ایم ایل این کے لوگ ایم ایم ایل ایم پی ایس جن کو کچھ نہیں مل رہا پھر ذریعی بات ہے they are very agitated وہ بڑے پریشان ہے کہ جناب یہ مال ہم تک کیوں نہیں آ رہا مدر کی بات ہے اس رپورٹ میں کہ جناب فنانس ڈیوین جو ہے فنانس ڈیپارٹمنٹ پنجاب گرمن ان کو نہیں پتا کہ جب یہ پیسہ دیا گیا اس کے بعد پیسے کا کیا ہوا یہ پیسہ کدھر یوٹلائز ہوا دیویلپنٹ سکیم پروجیکٹ جو ہے وہ ہوا بھی یہ نہیں کدھر مکمل ہوا اس کا کتنا پرسنٹیج کام جو ہے ابھی رہتا ہے یاکوب میرا خالق ہے نوے ہزار موبائل فون کی طرح تو نہیں ہوگا فنڈز ریلیز ہو جائیں گے موبائل فون آئے نہیں یہاں یہ تو نہیں ہوگا یہ پیسہ اس مقصد کے لیے نہیں دیا جاتا کہ آپ واقعی صحیح معنوں میں غریب عوام اپنی کانسیچونسی میں آپ ڈیویلپنٹ کریں ٹھیک ہے تھوڑا بہت دس پندر پرسنٹ کی لگتا ہوگا مقصد یہ ہے یہ سیاسی رشوت ہوتی ہے یہ آپ برائیب کرتے ہیں تاکہ آپ اپنے خاص لوگوں کو خوش رکھیں لیکن میں بتا رہا ہوں اگر انہوں نے اپنے جو باقی لوگوں کو نہ دیا تو پھر وہ لوگ کے شوڈ ڈالیں گے تو یہ بات دوسرا ہمیں کم از کم پتہ لگنے چاہیے ہر سال فنانشلیر کے انٹ پہ ہیں کہ بھئی جو اس سال آپ نے لوگوں کے پیسے دیئے اس میں کونسی سکیم ہیں بتائیں کم از کم اتنے سڑکیں بنی اتنے روڈ جو ہیں وہ دوبارہ ری کارپٹ ہوئے اتنے اور پانی کے پروجیکٹ لگے جو اپنے اٹھ دی گراس روٹ لیول وہ نہیں ہے اور دوسری امپورٹن چیز یہ ہے پیچھے کیا خبر آئی تھی کہ جناب یہ کہا گیا ہے کہ اگلے فنانشل یئر میں غلق مربی پہ سال جار صاحب نے ان کو دنائی کیا شورت پڑ گیا پاکستان میں کہ ہر ایمینے کو ایک ارب روپیہ ڈیولپنٹ فنڈ جو ہے وہ دیا جائے گا ٹھیک ہے ایک ارب روپیہ ہر ایمینے کو دیکھ چلے بہت دائی سو ارب روپیہ لیکن اتنا شورت پڑا کہ انہوں نے کہا نہیں ہم یہ کام نہیں کھڑی چلیں تردید کر دیتا ترمیر صاحب کچھ کہنا صاحب قومی اسمبلی کے سپیکر کے لیے ان کے ہر کے لیے تیسری دفعہ شباز شریف صاحب نے ڈائریکٹر جاری کیا ہے شباز شریف صاحب کو یہ بات سمیت سکینی چاہیے کہ وہ پورے پنجاب کے وزیرعالہ ہیں وہ صرف سپیکر کومی اسمبلی کے وزیرعالہ نہیں ہیں یا چند ارکانے اسمبلی کے حلقوں کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے وہ صرف لاہور کے بھی وزیرعالہ نہیں ہیں وہ بکھر کے بھی ہیں وہ میہ چنو کے بھی ہیں وہ پردادنگان کے بھی ہیں یہ جو چند حلقوں تک ترکیتی کام محدود کرنا ہے یہ بہت قابل اتراز ہے پھر دوسری بات یہ ہے ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو فنڈز ریلیز کیے گئے ہیں ان کا ایفیشنٹ یوز انشور کرنے کے لیے شماع شریف صاحب کیا کر رہے ہیں یہ حلقوں سے رپورٹ جو آ رہی ہیں وہ یہ اس طرح کی ہیں کہ دیکھیں فنڈز کو لیپس ہونے سے بچانے کے لیے آخری دنوں میں فسکل یئر کے آخر میں اتنی زیادہ رکوم نکالی جاتی ہیں اتنی بے احتیاطی سے استعمالی جاتی ہیں کسی نے یہ تو ہی منع کیا کہ فنڈز نہ ریلیز کریں لیکن چیکس ان بیلنسز تو ہونے جائیں چیکس ان بیلنسز ہونے چاہیے لیکن میں آج ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ جتنا اربوں کھربوں روپیہ جو پچھلے آٹھ سال میں پنجاب میں بھی آگے پیچھے ہوا ہے اور جس پہ نیپ کو ہارٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے جن لوگوں کی جیبوں میں یہ پیسہ کیا ہے اب میں بھی سوچ رہا ہوں کہ یہ کیا پیسہ انہوں نے زمین میں دبایا ہو یہاں پہ اپنے گھروں میں یا کئی اور اپنے ایریاز میں یا یہ پیسہ باہر لے گئے ہیں یہ تمام چیزیں پتا ہوں کہ پیسہ جا کدھر ہے بہت سارے لوگوں سے پتا کرنے کی کوشش کی جاری ہے چار سو باسٹ ارب روپے کی بھی بات کرتی ہوں اس کی بھی پتا کرنے کی کوشش کی جاری تھی دکٹر راسم جو ہے ان پہ فرد جرم آئد کر دی گئی ہے لیکن اس بات پہ دکٹر راسم کو بڑا غصہ چڑھا ہے اور بڑا وہ برہم ہوئے ہیں عدالت کے بعد آکے کہتے ہیں کل کو میرے پہ بکری جوری کا الزام بھی لگ جائے گا اور یہ الزامات سرسر جھوٹے انہوں نے اقبال یا بیان بھی دیا تھا اقبال جرم بھی کیا تھا اور وہ ساری چیزیں کدھر گئیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ تمام چیزیں سوال تو بہت سارے پیدا ہوتے ہیں پھر فاروق صاحب کہ وہ جتنے الزامات لگے تھے وہ زیادہ سنگین نوئیت کے تھے اور اب جس کے اوپر فرد جرم آئد کیا گیا ہے جس الزام کے اوپر وہ اتنے سنگین نوئیت کرنے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں یہ وہی تمام الزامات ہے کرپشن ٹیرریزم وہ کی درگی ٹیرریزم کی درگی دیکھیں دو ریفرنسز ان پر دائر ہوئے ابھی وہ کرپشن ٹیرریزم والا جو ہے وہ غالباً داخل ہونا ہے یہ وہ ہیں جس میں کہا گیا تھا کہ گیس کے انہوں نے گیس اور فیلڈ کے اندر وہاں پر گڑھ بڑھ کی کمپنیز کو دیا گیا گیس کی آرٹیفیشل شورٹیج کی گئی اور کچھ خاص لوگوں کو گیس نوازا گیا فرٹیلائزرز کی قیمتوں میں بڑھا کے اپنا سٹیٹ کو تقریباً اوورال ساڑھے چاہ سو عرب کے جو ہیں وہ نقصانت ہوئے صرف ان کے خلاف یہ ریفرنسز اور یہ فردجوب آئید نہیں ہوئے ان کے ساتھ او جی ڈی سی کے افسر ہیں ان کے ساتھ یہ اپنا سابق سیکٹری پرٹولیوم وہ ہیں سوئی صدن کے جو کافی عالی افسر ہیں وہ شامل ہیں تو یہ پورا ایک نیٹورک ہے یہ پورا ایک مفی ہے اور میسا اور دیکھیں اور ڈاکٹر آسم تو کہہ رہے ہیں سارے جھوٹے الزام آتے ہیں مجھے پسادی کی کوشش کی جا رہی ہے نہیں وہ تو یہی کہیں گے جھوٹے الزام آتے ہیں لیکن دیکھیں نیپ کی بڑی کامیابی ہے کہ فردجوب ہوئے اب بقیدہ ٹرائل شروع ہوگا ریفنسز آئیں گے اب تمام نیپ کے ایویڈنسز پیش کرنے ہوں گے زیادی بات ہے ریفنسز اسی وقت دہر ہوتا ہے جب آپ کے پاس پورے تھتے اور ایویڈنسز کے امپورٹنسیزی ہیں مجھے جو بات سمجھ نہیں آرہی ہے کہ ایک شخص نے اتنے سنگین چارجز ہیں ان کا ٹرائل ہو رہا ہے کانکویڈی کورٹ میں ان کو کیوں اجازت دی گئی ہے کہ وہ یو ای کے میسی میں جاتے ہیں اور تمام ایفیڈیوٹس دیتے ہیں اپنی تمام جہدادیں جو باہر پڑی ہوئی ہیں جو جہدادیں پڑی ہوئی ہیں وہ اپنے بیٹے کے نام ایفیڈیوٹ دے کے ٹرانسفر کر رہے ہیں یہ کیوں کیا گیا مجھے اس بات کی پر تک سمجھ نہیں آئی یہ میرا حال آپ کی اور میری دونوں کی پریشانی سیم ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ جنہ مشرف کو یو ای کیوں جانے دیا گیا جہاں پہ ان کے ورنڈ جاری تھے دیکھیں بات یہ ہے جو طاقتور طبقے ہوتے ہیں ان کے لئے کوئی قانون نہیں ہوتا وہ جمہوری ہو وہ غیر جمہوری ہو دیکھیں ڈکٹر آسم کے بارے میں مجھے یہ بلکل میں دیانت داری سے سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے خلاف دیانت درانہ مقدمہ چلائے جائے عدالت ان کو سزا دے اس پہ ضرور عمل ہونا چاہیے ان کو سزا ملنی چاہیے لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ ایک آدمی دہشت گرد ہے آپ کیوں یہ لیسنس بانتے ہیں فلان کو آپ فتوہ جاری کر دیں یہ دہشت گرد ہے یہ محبے مطمئن ہے آپ اس کو سفائی کا موقع دیں سفائی کا موقع دیں آپ نے جو فگر دیئے ایک تجزیہ نگار نے اپنے آرٹیکل میں لکھا اس نے کہا جیسے الزام ڈکٹر آسم پر لگائے جا رہا ہے مجھے تو لگتا ہے یہ بل گیٹ سے بھی زیادہ امیر آدمی ہے آپ ذرا دیکھیں کہانی کیا گھڑی گی سن لیں سن لیں دہشت گرد وہ کوئی نہیں کہہ رہا ہے وہ دہشت گرد ہیں بلکہ آپ کیس سے سکت یہ چل رہا ہے انٹی ٹیرزم کورٹ میں کہ کیسے پولیس آفسر نے وہ جو تمام بل تھے دہشت گردوں کی معاونت کے اور علاج کے اپنا ٹریٹمنٹ کے زیادہ ہسپیٹل میں وہ انہوں نے غیب کر دی ہے سر یہ فگر کراچی میں نہیں آئی تھی کہ اتنے عرب روپے ہیں یہ کراچی سے جنرلیٹ کر کے دہشت گردی میں استعمال ہو رہے ہیں وہ اتناز آفسر نے پوچھا آپ کا سورس کیا ہے بلکل چپ لگی ساری زبانہ دو رسلسز دیر ہوگئے تو یہ ٹائم لگتے ہیں لیکن جنرل مشرف کے لئے بات کی جنرل مشرف کے گیرہ میں کو اور بیس میں کو ان کے حاضری ہے دو کیسز میں لون بیلیبل ان کے وارنٹ اور تمام چیز ہے اب اتارت میں سامت کریں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جناب وہ پھر لے کے آئیں جنرل مشرف کو دبائی سے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اس تمام چیز کو پرسو کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے کرپشن ہو یا دہشتگردی ہو دونوں ہی پاکستان کی جڑے کوکلی کر رہے ہیں اگر اس ریفرنس میں فرد جرم آئید ہوئی ہے دیکھنا یہ ہے کہ اب اگلے ریفرنس میں ڈاکٹر آسم پر فرد جرم کب آئید ہوتی ہے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ تمام چیزیں تو سامنے ہیں لیکن ناظرین چار سو باسٹر ارب روپے کوئی چھوٹی رقم نہیں ہوتی پیسے کی انٹرنس ہو رہی ہے وہ کہاں سے ہتھیاروں کا پاکستان سے ہتھیاروں کا سب سے بڑا خریدار سعودی عرب مانا جاتا ہے یہاں سے ہمیں ذرہ مبادلہ آ رہا ہے اور پاکستان کے جو آرڈننس فیکٹری ہے اس کے چیئرمن کا بھی یہی کہنا ہے کہ جی پاکستان ایٹی ون ملین ڈالرز کی ابھی تک ہم لوگوں کو ارننگ ہو چکی ہے اس حوالے سے تنویر صاحب ایک اچھی چیز ہے پاکستان بھی ایک چیز ایکسپورٹ کرنا شروع کر رہے ہیں پاکستان کے ہتھیاروں کو اس قابل سمجھا جا رہے ہیں کہ دوسرے ممالک خرید رہے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے لیفٹین جنرل عمر محمد حیات صاحب نے یہ کل کمیٹی کے سامنے جو دفاعی پیداوار کی کمیٹی ہے ہماری پارلیمنٹ کی اس میں بتایا ہے کہ 81 ملین ڈالر کی ایکسپورٹس ہو گئی ہیں 72 نئی اقسام کے ہتھیار جو ہیں وہ مطارف کروائے گئے ہیں ایک نئی رائفل جو دنیا کے اندر 6000 ڈالر کی ملتی ہے انہوں نے ساڑھے بارہ ہزار ڈالر کی ملتی ہے یہ 6000 ڈالر میں تیار کر رہے ہیں اب یہ سوچ رہے ہیں کہ متحدہ عرب امارات میں اپنا ڈسپلے اور مارکیٹنگ آفیس ہو یہ بہرحال ان کی اچھیومنٹس ہیں ان کے مسائل بھی ہیں کہ ان کے پاس مین پاور کی کچھ کمی بتا رہے ہیں کچھ مسائل تربیت جیافتہ عملہ چاہیے لیکن میں صرف میرے پوائنٹ مکمل کر لیں گے میری یہ خواہش تھی کہ کبھی اللہ کرے میری زندگی میں ایسا دن آئے کہ میں دیکھوں کہ پاکستان پھول ایکسپورٹ کر رہا ہے پاکستان کتابیں ایکسپورٹ کر رہا ہے پاکستان جو ہے ہائی ٹیک لیپ ٹوپ ایکسپورٹ کر رہا ہے پاکستان جو ہے وہ ایگریکلچر ملک ہے یہ فوڈ آئیٹم جو ہے پوری دنیا کو سپلائی کرنے والا بڑا ملک بن گیا ہے بات یہ ہے کہ ہم نے تو ایٹم بام بھی بنا لیا ہے یہ ریفلوں کی کیا صحیحت ہے ایٹم بام بنانے کے باوجود اگر آپ کی پاپولیشن کا بڑا حصہ غربت کی لکیر کے نیچے ہے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں دعائیاں نہیں مل رہی ہیں بھوکے سوتے ہیں ساتھ ہی ہمیں اپنے بھوڑے بھی تیار رہے ہیں لیکن اپنے بھوڑے بھی تیار رکھنا ہے ساتھ انڈیا ہے ہمیں یہ کام بھی کرنا ہی کرنا ہے آپ یہ رونا روتا رہتے ہیں بار بار کہتے ہیں بھئی اسلہ یہ ویپن فوج ڈس بینڈ کرتے ہیں فوج کو بنگ کرتے ہیں اگلے دن جہاں پہ آپ کی میری جگہ کوئی اور بیٹھا ہوگا وہ بھی شاید نہ بیٹھا ہو فارم شنکر گپتہ بیٹھا ہوگا آپ اگر اس طرف پاکستان کو جانا چاہتے ہیں اور میری بات سنیں یہ فوج بھی اچھی ہے ملک کے عوام بھی اچھے ہیں پیار کی بات کریں امن کی بات کریں دشمن جو ہے وہ آپ پہ چڑھائی کر دے آپ پیار امن کی بات کریں ساری زدگی دشمن کا ڈعویٰ دیکھیں اگر مجھے دعائی بھی نہیں مل رہی تو کامس کامس دعائی آپ کو دعائی دعائی آپ کو اس لیے نہیں مل رہی دعائی پیٹھ والوں کو کیا دشمن کا ڈعویٰ دینا آپ کو دعائی اور کھانے اس لیے نہیں مل رہا کہ جو کل کوئٹہ میں ہوا ہے یہ ہر جگہ پہ ہو رہا ہے صرف کوئٹہ میں نہیں ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی پاکستان کی ایکانومی کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے کیونکہ دیفنیٹلی ایک اسلحے کی جنگ پوری دنیا کے اندر موجود ہے سعودی عرب کو سب سے بڑا ہم لوگوں کا جو امپورٹر ہے اب اسلحے کا کیا یہ پاکستان کی ایکانومی کو سپورٹ کر پائے گا بات یہ ہے کہ یہ کوئی نئی فرس ٹائم نہیں ہے کہ پاکستان آرڈنس سیکٹری جو ہے ویپنز ایمونیشن ایکسپورٹ کر رہے ہیں یہ تو کتنے دہائی سے جناب پیو اپنے پروڈکٹ جو ہے وہ دنیا میں ایکسپورٹ کر رہا ہے اب زہری بات ہے ایٹی ون ملین ڈالر کی ایکسپورٹ صرف ایک فنانشل جیئر میں انہوں کا ہوئی ہے جو فنانشل جیئر چل رہا ہے ان کے تارگیٹ پی ہے مکل ایک دو سو ملین ڈالر تک ایکسپورٹ کر لے جانا ہے دفائی پروڈکٹ کی سعودی لیبیا اس لیے کہ سعودی لیبیا میں آپ کو بتا ہوا انوارڈ ہے وہاں انٹرنل ایشیو سیکیورٹیک ہے یمن کی جنگ ہے یہ بھی تو بتائیے کہ کیوں نہیں خرید رہا فوری دنیا خرید رہی ہے لیکن ہتھیار اب یہ 21 نیشن الائنس جس کا پاکستان بھی میمبر ہے وہاں پہ بہت سکوپ ہے بہت پوٹنچل ہے ہمیں اپنے ہتھیاروں کی جو ایکسپورٹرز کو اور بڑھانا چاہیے اور کے پی کے والے سے آپ نے بات کی یہ گورنمنٹ کو قانون لانا چاہیے کہ پاکستان میں جتنے سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ باہر سے ایمپورٹ نہ کریں آپ کو فورنس چینز آئے جاتا ہے آپ جو پاکستان میں ویپنز بن رہی ہیں آپ ان کو سٹنڈر کریں اب یہ ایک بندوقہ ایکسپورٹ کریں ہم لوگوں نے بنا لیا ہم لوگوں نے اتنا اچھے ایکوالیٹی کے اسلحہ بنا لیا پاکستان میں ٹیلنٹ کی تو کوئی کمی نہیں ہے یہ تو ہم سارے جانتے ہیں چپے چپے میں ایسے لوگ ہیں جو کہ واقعی میں کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں پاکستان ایکانومی بڑھانے کے لیے ایک اچھا طریقہ ہے لیکن جہاں بات ہو رہی ہے کلچرل ایکسچینج کی جہاں بات ہو رہی ہے سوفٹر ایمیج کی تو پاکستان وہاں بھی ایک جیت لے کر آیا ہے ایسین چیمپئن بن گیا ہے پاکستان کبنڈی کے میدان میں دوسری طرف ٹرکٹ کی بھی بات کر لیتے ہیں ذرا کھیل کی بات کر رہے ہیں تو ٹرکٹ کو کس طرح بھول سکتے ہیں پاکستان کے نئے کوچ مکی آرثر کیسے ثابت ہوں گے پاکستان کے لیے سب سے پہلے تو ٹرکٹ کی بات کر لیتے ہیں فاروق صاحب مکی آرثر کیسے کوچ ہوں گے بھئی جو میں نے سارا جو سٹیڈی کی ہے یہ تو بہت ایک کانٹروورشل پرسنیلٹی ہے ان کا بڑا کانٹروورشل پاسٹ ہے ٹھیک ہے انیشیل میں یہ ساؤتین آفرکا کے نیشنل کوچ رہے اس کے بعد آسٹریلی میں مائیگریٹ کیا آسٹریلین ٹیم کے نیشنل ٹیم کے کوچ رہے لیکن ان کا بارے میں دو تین چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ کرکٹ اسٹیابلشمنٹ کے ساتھ ٹھیک نہیں چلتے ہیں ایک کچھ حصے بعد پروم کھڑے ہو جاتے ہیں دوسرا ڈرسنگ روم کے اندر جو پیئرز کا ساتھ جس طرح آپ کے تعلقات ہونی چاہیے وہاں پہ بھی ایک ایشو ہے میں آپ کو ایک باہ بتاؤں پاکستانی پیئرز کو یہ عمر اکمل اور کامران اکمل ٹائپ پیئرز اور یہ جو چکرباد لوگ ہیں ان کو ڈیل کرنا ایک فورن کوچ کے لیے بڑا مشکل ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کیونکہ وہ اور ان کی آئیڈیل دور ہیں ان فورن کوچ کی سوچ اور ہوتی ہے ہمارے لوگوں کی جو ہے یہ جو آج کل کے تھرڈ ریٹ ٹرکیٹرز ہیں ان کی سوچ اور ہوتی ہے اسمولہ ان کو پاکستانی رکھنا چاہیے تھا تاکہ وہ ان کو صحیح طریقے سے ہینل کر سکے لیکن اچھا کرڈیبل قسم کا کوچ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو اچھے کوچس سے جن کو یہ ڈھونڈر تھے انہوں نے تو ڈکلائن کر دیا تنویر صاحب کرکیٹ کے اندر یہ کوچ کی انٹری پاکستان کا بڑی کا چیمپین ایزیا کا بن گیا کومنٹس دیکھیں بات یہ ہے کہ جمعے والے دن واک انٹ میں یہ سرکل سٹائل ایشین کبرڈی چیمپینشپ ہوئی ہے جہاں پہ پاکستان کے پاکستان نے بھارت کے اوپر برتری حاصل کی ہے اور پاکستان کو دوسری مرتبہ یہ ٹائٹل ملا ہے دیکھیں پاکستان کے اندر کچھ ایسے کھیل ہیں جو متروک ہوتے جارے ہیں یہ جو کبرڈی ہوگی پہلوانی ہوگی یہ تو ہمارے وزیر آزم کے سسرالی کھیل ہیں یعنی کلسوم نواز شریف صاحبہ کے جو عباو اجداد ہیں انہوں نے بڑا نام کمائیا ہے ان کھیلوں کے اندر لیکن اب ان کی سرکاری سطح پر سرپرستی نہیں ہوتی جتنی توجہ ہے وہ صرف کرکٹ کے اوپر ہے پاکستان کی اپنی قومی کھیل اگر پس ماندگی کا اچھکار ہے تو باقیوں کو کون پوچھے گا لیکن ہم مبارک بات دیتے ہیں یہ اچھی بات ہے اور ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں یہ جو آدمی ہے مکی آرثر جس کو رکھا گیا ہے یہ کہتے ہیں کہ مقامی کھلاڑیوں کو جو موقع دیا جائے ٹھیک ہے بات یہ ہے اس بندے نے جن ٹیموں کی تربیت کی ہے ان ٹیموں نے عالمی سطح پر بہت کامیابیاں حاصل کی ہیں یہ ڈسپلن کا سخت آدمی ہے یہ واحد آدمی ہے جس نے پاکستانی ٹیموں کے بارے میں دوہزار دس میں کہا تھا کہ یہ میچ فکسنگ میں ملوث ہیں اس پر ایکشنلی آگیا تھا یہ وہ شخص ہے جس کو سیک کیا گیا ساؤت افریکہ میں بھی اور آسٹریلیا میں بھی جب ان کی ٹیمیں وہ ہارے تھی اور لاس پوائنٹ ایک بڑا خوبصورت کومنٹ آئے سوچل میڈیا پر میں پڑھ لیتا ہوں وہ کہتے ہیں نیو کوچ نیو چیز سیلیکٹر نئے پلیئر نیو پلیئرز ان در ٹیم چلیے یہ سوال آپ ایسے بھی اٹھایا کرتے ہیں ہم اپنے آج کے شو میں اسی چیز سے اختتام کریں گے لیکن آپ کو ایک اور بات بتانیے ناظرین کیونکہ کل ہمارا شو نہیں ہوگا تو آج جی چیز منشن کرنا ضروری ہے کہ کل ہے مادرز ڈے ماں کا دن اور کیا کرے ناظرین ماں کچھ ہستی ایسی ہوتی ہے کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش بس ایک بار کہا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے ایسی ہوتی ہے ماں کی ہستی تمام ماں کو سلام ہماری طرف سے باقبر سب کی ٹیم کی طرف سے اور ساتھی ہم یہ بھی ضرور کہیں گے کہ اپنے اردگرد اپنے اردگرد کی خواتین ماں ان کا خیال رکھئے خدارہ یہ نیشن بیلڈ کرتی ہیں یہ قومیں بناتی ہیں یہ آگے آنے والی نسلوں کو بڑھاتی ہیں ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیدبیک ضرور دیجئے گا باقبر سب کے نام سے ہمارا فیس بک پیج ہے ٹوٹر ایکاؤنٹ ہے اپنے اگلے شوتک کے لئے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ